ناظرین آج سب سے اہم موضوع یقیناً ایک ہی ہے اور وہ ہے آئینی ترمیم کی منظوری بالآخر چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری جو ہے وہ کروانے میں حکومت اور اتحادی جماعتیں کامیں اب ہو گئی ہیں کابینہ نے پہلے اس کی منظوری دی پھر سینٹ میں اس کی منظوری ہوئی اور مولانا فضل الرمان کو بھی بالآخر نہ صرف بلاول بٹو زرداری نے قائل کر لیا بلکہ جمعیت علمہ اسلام نے بھی اس ترمیم کے حق میں اپنا اس پلرے میں ووٹ اپنا ڈال دیا آج ساری صورتحال کے حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں سینئر صافی اور تذریعہ کار جناب حبیب اکرم صاحب حبیب اکرم صاحب بہت گہری نظر رکھتے ہیں تینکیو ویری مچ حبیب صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد آگے آپ کیا دیکھتے ہیں کیا سیاسی خلچل کچھ کم ہوگی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے یہ اس طرح ہے کہ آپ یوں سمجھئے کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگا دیا گیا ہے یعنی یہ آئینی ترمیم دستور کے مجموعی مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہیں ہمارا دستور جو بنیادی طور پر سیپریشن آف پاور کے پرنسپل پر بنا ہوا ہے یعنی جدہ گانہ اختیارات پر بنا ہوا ہے جس میں عدلیہ الگ ہے اگزیکٹیو الگ ہے اور پارلمنٹ یا لیجسلیچر الگ ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ عدلیہ کے اوپر حکومت کو برتری دے دی گئی ہے گویا پوری کی پوری جو آئینی سکیم ہے اس کو برباد کر گیا گیا ہے وہ تباہ ہو گئی ہے ہماری جتنی دستوری روایات تھیں ہماری جتنی عدالتی روایات اگرچہ کم تھی لیکن کافی عرصے سے ہم ان پر عمل درامت ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے تو اس نے پاکستان کے اداروں کو کچھ مستحکم کیا تھا تو یہ ترمیم جب عمل میں آئے گی تو عملی طور پر پاکستان کے پورے نظام کو بہر مستحکم کر دے گی تو ایسے عدم استحکام سے یہ کوئی نہیں کی جا سکتا کہ سیاسی استحکام پھوٹے گا بلکہ اس کا نتیجہ میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ سیاسی حلچل کی صورت میں نکلے گا حبیوکرن صاحب جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ زیادہ اس سے مسائل بڑھیں گے لیکن مولانا فضل الرمان صاحب نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس میں سے کالا سام جو تھا اس کا زہر ہم نے نکال دی ہے مولانا فضل الرمان کا دعویٰ بلکل درست ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جس چیز کو وہ کالا سام سے تعبیر کر رہے تھے وہ بنائی طور پر یہ تھا کہ ایک ایسی ملٹری کوٹس بنا دی جائیں یا انسانی حقوق کو عملی طور پر جو آرٹیکل فائیو ہے اس میں تبدیلی کر کے ان کو خطر کر دیا جائے یعنی وہ لسٹ تو موجود رہے لیکن بے مانی ہو جائے تو ییس یہاں تک انہوں نے ضرور کیا لیکن مولانا فضل الرمان کی پارٹی کی آپ جانتے ہیں کہ پارلیمانی حیثیت کو بہت بڑی نہیں ہے وہ اہم ضرور ہو گئی لیکن وہ بہت بڑی پارٹی نہیں ہے لہٰذا ان سے یہی توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ بریادی یا سامنے نظر آنے والی جو خرابیاں ہیں ان کو دور کر لیں لیکن الٹمیٹلی جو عدالتی نظام ہے اس کو مولانا فضل الرمان نہیں بچا پائے اور مولانا فضل الرمان کو ظاہر ہے جو انہوں نے ایک پلٹیکل ارینجمنٹ کی تھی اس میں انہیں ووٹ دینا تو پڑ رہا ہے لیکن اس کا نتیجہ یہ ضرور ہوگا کہ آئندہ کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے جس پہ آپ کو اور مجھے یہ بروسہ رہتا ہے کہ کبھی بھی اگر آپ کے میرے بولنے پہ پابندی لگی تو میرے پیچھے میرا عدالتی نظام کھڑا ہوگا تو اب وہ نہیں کھڑا ہوگا کیونکہ آپ کا پورے کا پورا عدالتی نظام ہر وقت حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا حبیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں پرنسپلی تو یہ بالکل ٹھیک ہیں جو آپ فرما رہے ہیں لیکن ماضی میں بھی ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس بات سے قطع نظر کہ لوگوں کو انصاف ملا یا لوگوں کو جھوٹی سزائیں سنائی گئیں یا جو وائیون آپ کو چالیس سال کے بعد زلفقار علی بھٹو کے جو فانسی کا فیصلہ تھا اس پہ بھی معافی مانگنا پڑی یہاں بھی کوئی قابل ذکر تو کارکردگی نہیں رہی تو جب اس حالات میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑے آئیڈیل حالات تھے اور بڑا جمہوری عدالتی سسٹم تھا اس میں بھی اگر ہم دنیا میں آخری نمبروں پہ تھے عدالتی نظام میں تو پھر اس میں شاید بہتری ہوئی جائے آپ عدالتی نظام اگر آپ کا رہتا تو ییس اس میں بہتری کی توقع نہیں تھی یہ جو موجودہ ارینجمنٹ ہے یہ عدالتی نہیں ہے یہ حکومتی ہے ییس اس میں کچھ نام استعمال کیے گئے ہیں جج سپرین کورٹ ہائی کورٹ جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس یہ ان استلاحات کے استعمال سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ عدالتی ہے یہ محض جو عدالتی نظام ہوتا وہ محض لفظوں کا مجموعہ نہیں ہوتا ان لفظوں کے آگے اور پیچھے ان کے معنی کے تعیون کے لیے کانٹیکسٹ ہوتا ہے عمران صاحب تو ان لفظوں کے استعمال سے یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ یہ عدالتی نظام ہے یہ عدالتی نظام نہیں رہا یہ حکومت کا ایک نیا بازو بن گیا ہے یعنی اب آپ کے پاس سوائے اس کے کہنے کے کوئی چارہ نہیں کہ پاکستان کے اندر اگر کسی کو انصاف اس عدالتی نظام سے مل گیا تو یہ محض اس کی قسمت ہے ادروائز کچھ نہیں ہے پہلے انصاف تاخیر سے مل رہا تھا اب بے انصافی ہر وقت ملا کرے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب جو پہلا آئیڈیل صورتحال تو کبھی بھی نہیں رہی لیکن ہمارا پرابلم یہ ہو گیا ہے عمران صاحب کہ ہم عدلیہ کی خرابیاں تو گنواتے ہیں لیکن اپنی پارلیمانی ہسٹری کے جو سیاہ باب ہیں وہ کبھی نہیں گنواتے یہ وہی پارلیمان ہے جس نے ہمیشہ عمروں کے سامنے اپنا سرنگو کیا یہ وہی پارلیمان ہے جس نے پاکستان بننے کے بعد دستور بنانے میں غیر معمولی تاخیر اور تعویق دی یہ وہی پارلیمان ہے جس کے الیکشن انیس سو چومن سے آن ورڈ ہمیشہ کبھی بھی جو آزادانہ اور منصفانہ نہیں ہوئے تو لہٰذا یہ پارلیمان جو اس وقت پٹیکلرلی ہمارے پاس موجود ہیں یہ تو عوام کی منتقب نمائدہ ہی نہیں ہے تو ہم اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی عوام کے حق میں کوئی ترمیم لائے گا یہ دراصل یہ پارلیمان نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے پی ایم ایل این اور پی بوس پارٹی نے اور عدلیہ کا راستہ روپنے کے لیے یہ ساری ترمیم کی ہے حبیب اکرم صاحب آپ کی ساری گفتگو کو درست مانتے ہوئے میں آپ سے ایک بات سمجھنے کے لیے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی تو نہ ان اس عملیوں کو مانتی تھی نہ اس حکومت کو وہ تو کہتے تھے فارم فارٹی سیون کی حکومت ہے اور یہ جس طرح سے آئے ہیں روز ہم سنتے تھے لیکن وہی پی ٹی آئی جب دس میٹنگز میں خصوصی کمیٹی میں شامل ہوئی دس میٹنگز کا اظہار کیا اس پہ انہوں نے ترامیم کروائیں وہ ساری چیزیں کی تو پھر عملا تو انہوں نے اس کو حکومت کو بھی تسلیم کر لیا اور اس جو کمیٹی کو بھی تسلیم کر لیا دیکھیں ایک ڈی فیکٹو تعمیل تو ہوتی ہے نا پاکستان کا نظم بھی تو آگے چلنا چاہیے نا وہ تو مجھے بھی بہت سارے لوگوں پر اعتراض ہے مجھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس طرز استدلال پر اور تفہیم قانون پر مجھے میرے اعتراضات جو ہیں وہ یقین کی حد کو پہنچے ہوئے ہیں مجھے ان سے شرید اختلافات ہیں لیکن وہ میرے چیف جسٹس ہیں ظاہر ان کا خیصلہ مجھے ماننا ہے ان سے جو پہلے چیف جسٹس تھے وہ عمرتہ مندیال صاحب وہ انتہائی کمزور چیف جسٹس تھے اور لیکن ان کو بھی مجھے ماننا ہی پڑے گا آئندہ آنے والے چیف جسٹس کو بھی اب ظاہر زور دبردستی ایک ڈی فیکٹو اسمبلی نے خود کو ڈی جی اور کرنے کے لیے تو ترمیم کی ہے تو مجھے تو ماننا پڑے گا ورنہ تو ملک کا نظم خراب ہوگا تو میں اپنے ملک کے نظم کو چند ایسے لوگوں کی وجہ سے کیوں دعو پہ لگاؤں جن کی نہ کوئی اخلاقی ساکھ ہے نہ کوئی سیاسی ساکھ ہے